ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے اے بی پی لائیو ایڈ اس سمیں ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے کہ سوسان سنگھ راجپوت کیس سے جڑی ہوئی ریا چکورتی نے اپنی چار سالوں کی انکم ٹیکس ریٹن ایڈی کے سامنے پیش کی ہے اور اس میں سوتروں کے مطابق یہ خاص بات ہمیں پتا چلی ہے کہ چار سال کی آئی ٹی آر یعنی انکم ٹیکس ریٹن کے مطابق ریا کی ان چار سالوں میں آمدنی چھانسٹ لاکھ روپے سے بھی کم تھی اور وہیں سوسان کے خاتوں کی جانس سے پتا چلا ہے کہ ان کے خاتے میں دس کرون روپے تھے سیدھے چلتے ہیں اوم پرکاس پیواری کے پاس یہ خبر انہوں نے دیئے اوم پرکاس جی پل پل ایڈی پوستاج کر رہے ہیں کہ آپ پوستاج کر رہے ہیں اکثر ہم لوگ ہتپرب ہوتے ہیں آپ اپنے درسکوں کو ایوی پی نیوز کے درسکوں کو ہمیں ساگے رکھتے ہیں تو میں آپ سے پوستنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دس کرون اور چھانسٹ لاکھ کی بات جب آ گئی گفت دیا یا گفت لیا یہ جو گفت دینے لینے کی بات آئی تھی ساری چیزیں کاؤنٹر ہو رہی ہیں آپ کی کمائی آپ کی تو آمدنی اٹھن نہیں ہے کھرچہ آپ روپے یا کر رہے تھے وہیں شوشانت کی آمدنی بہت زیادہ دکھائی پڑ رہی ہے تو جو پیسے کو لے کر دکت بتائی جاری جو ساجس بتائی جاری وہ اس سے تھوڑا بہت تو پوشٹ ہوتی نظر آتی ہے بلوطی ہو رہی ہے آشنکہ دیکھیں راج کشور جی پوری پندرہ کروڑ کی جو مسٹری ہے وہ بری طرح سے علج گئی ہے اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جانچ میں فستی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ریا چکرورتی نے یا تو ریا چکرورتی شکروعار کو پوشت آج کے لئے نہیں آئی ہوتی تو ان پر سکنجا اور زیادہ کش جاتا لیکن ریا چکرورتی جس طرح سے پیش ہوئی ان سے آئی ٹی آری کوپی مانگی گئی اور انہوں نے اپنی دو یار سولہ سترہ 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 اٹھارہ اٹھارہ انیس انیس بیس یہ چار آئی ٹی آر جو ہے یہ ایڈی کے سامنے پیش کر دی ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ جو آئی ٹی آر پیش کی ہیں اس میں جو انہوں نے اپنا گروس ٹوٹل انکم بتائی ہے اس گروس ٹوٹل انکم کو اگر جوڑا جائے سارا تو چھیاسٹھ لاکھ روپے سے بھی کم ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ دستاویجی ثبوتوں کے آدھار پر یہ پیسہ فلال ریا کے خاتوں میں نہیں ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ پیسہ گیا کہاں تو ششاند کے خاتوں میں جو اب تک جانچ ہوئی ہے ایڈی ستروں کے مطابق اس میں ششاند کے خاتے میں لگ بھگ دس کروڑ روپے سے زیادہ پیسہ پایا گیا تھا اور اس میں سے ان کا خرچہ بھی بتایا گیا ہے ششاند نے اسم اور تمیلناڈو کے بیچ میں ایک ایونٹ کیا تھا اپنی کمپنی کے لیے اور اس میں لگ بھگ دو کروڑ روپے سے زیادہ خرچ ہونے کا نمان ہے ششاند جو ہے ایک کروڑ بیس لاکھ روپے پر یر اپنے دو فلیٹوں کا ایک فارم ہاؤس اور ایک فلیٹ اس کا قرائے دیا کرتے تھے دوسری بات کی دھائی کروڑ روپے کی رقم ششاند نے جی ایس ٹی اور ٹیکس کے طور پر بھری تھی یہ وہ پیسہ ہے جو دس کروڑوں میں سے خرچ ہوتا چلا گیا اس کے علاوہ ششاند کے انہیں خرچے بھی انہوں نے لوگوں کو گفت دیئے انہوں نے کھانا کھایا ان کا پرتیزم کا خرچہ چالیس پچاس ہیار روپے کے لگ بھگ ایسا ایک انمان لگایا گیا تو اب ایڈی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جو پیسہ تھا آخر اگر جب پیسہ جو ریا کا بھائی ہے اس کے ایک آنٹ میں بھی کروڑوں روپے نہیں ہیں تو جب ریا کے ایک آنٹ میں نہیں گئے اس کے بھائی کے آنٹ میں نہیں گئے تو آخر پیسے گئے کہاں اور سب سے اہم سوال کہ ششاند کے خاتے میں پندرہ کروڑ روپے تھے چونکہ جو میں آپ کو ایک اور مہتپونڈ بات بتاتا ہوں جو دیورنگ دی انیویسٹی کے سامن دکھایا تھے کس سمیسے کس پیریڈ کے بیچ میں ریا اور ششاند کا سمپرگ ہوا جاہر سی بات ہے اگر پیسہ آیا گیا ہوگا تو اسی پیریڈ کے دوران آیا گیا ہوگا تو کیا اس پیریڈ کے دوران ششاند کے اس ونگ کے پاس پندرہ کروڑ روپیہ تھا ابھی تک کی جو جانچ ایڈی نے کی ہے اس کے مطابق یہ جانچ ہے تو کروڑوں میں ان کے پاس پیسہ لیکن پندرہ کروڑ روپے تو ابھی تک ایڈی کو نہیں ملیں اور اسی لیے ایڈی تھوڑی سی اپنی جانچ کو لے کے پریشان ہے اور مکڑی کا جالا بن رہی ہے آج اس طرح سے لوگ پوستاج کے لیے بلائے گیا ہے مکڑی کا جالا بن رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کے موہ سے کچھ نکل جائے شیل کمپنی کو لے کر یا کسی اور کمپنی کو لے کر تو وہ اپنی جانچ اور آگے بڑھا سکے شوبنا اور آپ سے سوال پوچھیں گے شیل کمپنی کو لے کر